اسلام علیکم ویورز میں عبداللہ رضا آج آپ کے ساتھ بخاری سپیکس یوٹیوب چینل پر آپ کے لیے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک انسپیریشن ہم سب کے لیے ڈی ایس پی ریحان جمال صاحب آج اس شاندار ویڈیو میں ہم آپ کو ریحان جمال صاحب کی سکسس سٹوری سے آگاہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آگے آنے والی پولس کی بھرتیوں میں جن میں آپ کے پاس ریسنٹ آنے والی کانسٹیبل کی بھرتی ہیں ان سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ کیسے آپ ان کے اندر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے لیے ایک روزگار حاصل کر سکتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم ریحان جمال صاحب جی والیکم اسلام عبداللہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل پر سر سر آج تو ہم سوالات پر ضرور آئیں گے لیکن اس سے پہلے سر ہمیں پتائیے آپ کو سروس میں کتنی دیر ہو چکی ہے آپ کا رینگ کیے ہمیں اپنا تھوڑا تعریف کرائیے پتائیے ریحان جمال صاحب کون ہے جی تینکیو جی میں 1993 میں میں نے پولیس کو جوائن کیا تھا ایزے ای 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 سائی پنجاب پبلک سرس کمیشن کے ایکزیم فرس ٹائم پبلک سرس کمیشن نے یہ موین کریشی کا دور تھا جو نگران گورنمنٹ تھی اس وقت میں نے اپلائی کیا اس کے بعد پھر میں نے 97 میں دوبارہ اپلائی کیا سب انسپیکٹرز کے لیے اور پھر میں 2003 میں میں پرموٹ ہوا ایز انسپیکٹر اور پھر اب ریسنٹلی مجھے کوئی ٹو یئرز بیک میری ایزے ڈی ایس پی پرموشن ہوئی ہے اور میں اس وقت ڈی ایس پی انٹیلیجنس لاہور کام کر رہا ماشاءاللہ سر اسی سے ہمیں آگے آگاہ کرتے چلیں کہ آپ کی وجہ کیا بنی پولیس میں آنے کی آپ ذرا اس سے ہمیں پتائیے تاکہ ہمارے جو ویوئرز ہیں ان کو تھوڑا معلوم ہوئے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا تھا سچی باز جی ہے کہ سر کوئی خاص وجہ تو نہیں تھی کہ ہم نے کے پولیس میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا آنے کا ایسے ہی ایک دوست تھے میرے کلاس فیلو انہوں نے کہا کہ اگر تھاندہ برتی ہونا ہے تو آپ پبلک سرسومیشن کے آئیے سیٹس آئی ہیں اس وقت کچھ اس طرح کا سنتے تھے کہ بڑے پیسے دے کے برتی ہوتی ہیں تو میں نے دوست کو کہا غریب آدمی ہمارے پر کام پیسے دینے کے لیے اور نہ سفارش ہے وہ اللہ کا کرم ہوا کہ وہ نائنٹی تھری میں وہ ایک نگران سیٹ اپ تھا اس میں میں نے اپلائی کیا مجھے اچھی طرح یاد ہے مالک بیلڈنگ تھی اس میں ہم نے ایکزیمز دی اور پھر رب تالہ نے یہاں صحیح کر دیا اس کے بعد پھر میں نے نائنٹی نائنٹی سیون میں دوبارہ اس وقت میں سب انسپیکٹر کے لیے اپلائی کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس میں بھی پھر کامیابی ہوئی اور پھر دوزار تین میں میں آپ کو جیسے بتایا کہ میں انسپیکٹر ہوا تھا تو بس وہ خاص وجہ نہیں تھی لیکن اس کے بعد وجوہ بنتی گئیں وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نہ چیزیں سیکھی بھی اور پھر پتہ لگا کہ یہ میرے نزدیک اس وقت سب سے بیسٹ جوب پولیس کی ہے کہ آپ وہ ڈائریکٹ اللہ کی مخلوق کی مدد کر رہے جس طرح یہ بسٹ جوب ہے اسی طرح آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اس اس پر چلتے ہیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ پل سرات ہے یہ پل سرات والی ہے آپ کی لائف اور لیکن راستہ بڑا کلیر ہے ایک رائٹ راستہ اور ایک لیفٹ راستہ اب یہ چوائس آپ کی ہے کہ آپ نے کون سا راستہ اڈاپٹ کرنا تو آپ یقین جانے کہ الحمدللہ وہ باز کہنا نہیں بنتا یہ ایک چیلنج ہے میرا کہ اپنی پوری سروس میں نہ میں نے کسی غلط کام کو کیا نہ میں نے غلط سفارش مانی الحمدللہ اور نہ کسی کے ساتھ نجائز کی تو میں یہ سمجھتا ہوں سٹریٹ وی جنت کمانے کا راستہ ماشاءاللہ سر آپ نے اپنی سروس کے تھرو اپنا پرپز نہ صرف ڈھونڈا بلکہ باقی لوگوں کے لیے آپ ایک مثال بنیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ کی مخلوق کی جو مدد والی بات کی بے شک ہم سب لوگوں کو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کیونکہ بے شک اللہ کی مخلوق کی مدد سے ہی ہمارا راستہ آسان ہوتا ہے ریحان جمال صاحب اگلا سوال آپ سے تھوڑا سا پرسنل ہوگا سر آپ ذرا بتائیے کہ اپنی آفس لائف اور اپنی پرسنل لائف گھر کے اندر آپ کے جو نورمل ڈیلی روٹین ہوتی ہے اس کو آپ کیسے مینج کرتے ہیں آپ کی کیا روٹ لائف سٹیل ہے ہمیں ریحان جمال صاحب کے لائف سٹیل سے اگاہ کی تھی ہے اچھا بیسکلی یہ پولیس کی جو لائف ہے نا وہ ایک اپنی اپنی مثال آپ ہے اس میں ایس سچ سوشل لائف یا فیملی لائف جو انسی نا وہ ڈسٹرب ہو جاتی بہت زیادہ اگر کوئی شخص یہ گئے کہ میں نے اپنی فیملی لائف گزارنی ہے پولیس کی جوب کے ساتھ تو وہ میرا نہیں خیال کہ مینج ہو پائے اگر صحیح مانوں میں دیکھا جائے اگر ہم کیونکہ ہم 24 آر پولیس جوب کے لیے وہ پاباند جوب اب سینج ہمیں کوئی تھوڑا بہت مینج کرنا پڑتا ہے لیکن بہت مختص تو میری میری سیٹسفیش یہ ہوتی ہے کہ کسی کا دن میں کوئی ایک بندوں کے ہم کام کر لیں تو وہ جو سیٹسفیکش شاید وہ بندہ بھی نہیں سیٹسفائیڈ ہوتا جو باقی گھر میں گھر میں الحمدللہ اس سے مطمئن ہوں کہ ہم جو کام آتے ہیں تو رب خانتہ وہ کوئی نہ کوئی ذریعہ بناتا ہے کہ وہ ہمیں اس طرف فیملی کی طرف بھی کور اپ دے رہا وہ کسی کے سے اسی کے ساتھ سر آگے پروگرس کرتے ہیں سر اپنے انتیس سال کی سروسز سر آپ آگاہ کیجئے ہمیں اگر آپ کر سکتے ہیں ہمیں کوئی اپنا دلچسپ واقعہ بتائیے جس نے شاید آپ کی زندگی میں کوئی چینج لائے ہو سکتا ہے کوئی پولس مقابلہ ہو ہو سکتا ہے کسی شخص کی مدد کی ہو ایک نئی فیلڈ ہوتی ہے اور وہ اتنی دلچسپ ہوتی ہے چیزیں دیکھتے رہتے ہیں اور جتنا پولیس افسر کا ہے میں سمجھتا ہوں شاید ہی کسی اور شخص کا ہو اگر پولیس افسر بک لکھنا چاہے اپنے واقعات کی تو میں یہ سمجھتا بک لکھی ہیں بک بک لکھی جا سکتی ہیں الحمدللہ کئی واقعات ایسے ہیں جو اس میں آئے اور اچیویومنٹ ہیں میں پہلی میری پوسٹنگ تھی ایک تھانے میں تو وہاں پر ایک اتون اس طرح ہوگا کہ جنون یہ اس طرح سیم میں اس وقت بلکل تھا میری پر ٹریننگ برس ہوتا ہمارا وہ تھا تو ایسے 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 مجھے نہیں انہوں نے میٹھ لائے کہ ابھی بچہ ہے تو مجھے بڑی شرم محسوس ہوئی کہ مجھے نہیں بلائیا میں جان بوچ کی ان کے کپرے کے پاس شاید گئے مجھے بلانا تو انہوں نے دیکھے کہ آیا چلتے ہوئی بلکل ان کو نہیں تو صبح ہم نے پلان کیا ہمارے سب انسپیکٹر تھے ان کی قیادت تھی تو ہم نے ایک جگہ پر ریڈ کندکٹ ہم کافی سارے لوگ تو میں پلان بائک پر تھے بچپن سے سکول لائف سے کبھی اب تو خیر بند ہو گئے کافی رہے تو کبھی نہ کہ خواب میں اشارہ ہو جاتا تھا تو میں اپنا بھی ہمارے دوست ہیں امین بائٹ صاحب وہ اس وقت انسپیکٹر ہیں انٹی کار لیفٹنگ میں وہ بائیٹ ہلا رہے تھے وہ ایویڈنس ہیں میں بتایا بات یار میں رات کو خواب ہم ریڈ پہ پہلے تو میں کہ گوار ہم پتہ نہیں بات تو آپ یقین جانے ہیں وہ میں ساتھ سین ہوا اللہ تعالیٰ نے کرم ہوا کہ مجھے نہیں سمجھ کہ میری طرف آیا میرے دو کانسٹیبل تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا کی تو بعد میں شہادت ہوگی باقی ایک دم ریڈ کا جان تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا تو ہم دو یا تین لوگ صرف اس کو ریڈ کو کنڈک کر سکے ہمارے پندہ لوگ تھے تو ہم وہ تین لوگ کنڈک کیا تو کراس فائر ہو پھر وہ بندہ اس سین ہوا اس طرح ہم نے زخمی آلت میں پکڑ لیا دوسرے دیگر کیا پھر اس میں مجھے آئی جی صاحب کی طرح سے انام بھی ہوا تو اس طرح کے بے حساب واقعات ہیں لائف میں بڑی لوگوں کے ساتھ چیزیں ہیں لیکن یہ ہے کہ آج تک میں نے جو اس سرویس میں ایچیویمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تلق بندہ رکھ لے اور وہ جو اس نے کہا اس کے اوپر عمل کرنا شکر دیں تو یقین جانی اس کی مدد اس طرح آتی ہے جس طرح بارش کے قطرے میرے ایک استاد ہیں میں ان کے پاس بڑا پڑھتا ہوتا تھا میں بڑا ذکر کروں گا آج کاری یونس انور صاحب وہ میں مزید شدہ میں بس سٹوڈن لائف سن کے پاس پڑھتا ہوتا تو وہ کہتے تھے کہ اللہ اللہ مدد اس طرح اترے جس بارش کے قطرے نظر آتے اور آپ یقین کی جیس سروس میں میں اللہ کی مدد اس طرح کے دیکھ ماشاء اللہ سر آپ نے جو ہمیں اپنے بارے میں پتایا آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ یہ ہم سب کے لئے مثال ہے لیکن اس کے ساتھ 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 آپ لوگ سن رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ سمجھیں کہ جو مائنسیٹ جو ہمیں دکھایا جاتا ہے ٹی وی پر موشلی میڈیا پر دکھایا جاتا پلس اور سران کے بارے میں کہ وہ کس طرح کے ہوتے ہیں دیحان جمال صاحب ایک اس سے بلکل ہٹ کے کریکٹر ہے موشلی لوگوں کے لئے ہمارے یہاں پر تو آپ یہ سیکھیں کہ آپ کے پاس ایک سرٹن مائنسیٹ بنا کر نہیں آپ کو پولیس مانا آتا ہے سوچ کر چیز نہیں آتے کہ دیپارٹمنٹ میں اتنے ڈائیورس دیپارٹمنٹ میں ڈونٹ ہیں آپ لوگوں کو آج ہم نے ویڈیو دکھائی اس کا دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی لائف میں ایک پولیس افسر کے پوائنٹ او ویو سے دیکھ سکیں کیا وہ کس لنس کے دنیا کو دیکھتے ہیں بڑھوں ہمارے بڑے تھے یہاں پر اور ان سے ضرور آپ سیکھ سکتے ہیں اور آگے آنے والے جتنے بھی امتحان آتے ہیں امتحانت کے علاوہ زندگی میں بھی ایسے ایسے چیزیں ہمیں بتا کر جن جن کو نافذ کریں ایک فرض بنا لیں تو اس کا ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ایک نشست کیسی لگی ہمارا سیشن کیسا تھا تو چلے ویورز اپنا اور اپنے خاندان کا خوب خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں تل دن ٹیک کیئر اللہ حافظ پاکستان زندبات